ہمارے پاس ایک پاکستان نہیں ہے ہمارے پاس تین پاکستان ہیں پہلے پاکستان میں بارہ بینک شامل ہیں یہ بارہ بینک وہ ہیں جن کی اوپر پاکستان کا آدھا بجٹ قریباً سات ہزار تین سو ارب روپے خرچ ہوتا ہے اور اس پاکستان کا بجٹ بڑھنے پہ ان کے اخراجات بڑھنے پہ نہ آئی ایم ایف کے پیٹ میں مروڈ اٹھتے ہیں نہ ہی کسی اور کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ تنقید سے بھی بالاتا رہے ان کی اوپر کبھی آپ نے کوئی مضمون نہیں دیکھا ہوگا ان کی اوپر کبھی آپ نے کوئی ہیڈ لائنز نہیں دیکھی ہوں گی سات ہزار تین سو ارب روپے سود کی مد میں ادا کرتے ہیں ہم اس پاکستان کو اور یہ پاکستان پہلے نمبر کا پاکستان ہے دوسرے پاکستان کے اندر آرمی کے چھے لاکھ جوان شامل ہیں اس پاکستان کی اوپر ہمارا قریباً اٹھارہ سو ارب روپے خرچاتا ہے اور ان اٹھارہ سو ارب روپے سے ہمارے آرمی کے جوان نے ہمسائے میں موجود ہمارے دشمن کے بیس ہزار ارب روپے کا مقابلہ کرنا ہے یہ پاکستان بھی عمومی طور پر تنقید سے بالاتا رہے لیکن کبھی کبھی اس کی اوپر کوئی تنقید ہو جاتی ہے اور معیشت کی بات آئے تو ضرور دفاعی بجٹ کی اوپر بات ہوتی ہے یہ دوسرا پاکستان ہے تیسرا پاکستان وہ ہے جس کی اوپر بچے کھچے جو پانچ ہزار سو اپانچ ہزار ارب روپے ہیں وہ پورے چوبیس کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے اس کے اندر ان کی ترخائیں شامل ہیں اس کے اندر ترقیاتی بجٹ شامل ہیں اس کے اندر ساری سبسیڈیز شامل ہیں اس کے اندر پینشنز شامل ہیں اس کے اندر تعلیم اور صحت کا بجٹ شامل ہے سارا بجٹ اس کے اندر چوبیس کروڑ لوگوں کے شامل ہے اور آئی ایم ایف کو اور ورڈ بینک کو اور دنیا کے جتنے ہمارے ایڈوائزرز ہیں وہ سب کو جو بنیادی تکلیف ہے وہ اس پاکستان سے ہوتی ہے اور اس پاکستان کے پانچ سوہ پانچ ادار ارب روپے کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں سبسڈیز کو کم کرنا چاہتے ہیں ہمارے عام روٹین کے خراجات کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ آ جائے کوئی آفت آ جائے تو وہ بھی اسی پاکستان نے ادا کرنی ہوتی ہے یہ تین پاکستان ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اور ظاہر ہے کہ ہم سب جو ہے وہ تیسرے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ ان تینوں پاکستانوں کو ایک پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اس جہالت کا خاتمہ کیجئے جو ہمارے ذہنوں کے اندر شخصیات کو فالو کرنے کے حوالے سے موجود ہے اپنے شعور کو فروغ دیجئے کارکردگی کو موضوع بحث بنائیے پرسنیلٹیز کو شخصیات کو اور پارٹیوں کو فالو کرنے کی بجائے ان کی کارکردگی کو ڈسکس کریں ان کی پرفامس کو موضوع بحث بنائیں